اسلام علیکم سٹرینٹس میں ہوں مستجاب حیدر آپ کا فیزکس ٹیچر ہم لوگ پڑھ رہے ہیں چپٹر نمبر ٹین اور اس کی ایکسرسائز کے شورٹ قویسٹنز کو ڈسکس کر رہے ہیں فرسٹ سکس شورٹ قویسٹنز جو تھے وہ ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں ڈسکس کیے تھے جو ایکسرسائز کے ریمیننگ شورٹ قویسٹنز ہیں وہ ہم آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے تو چلیں وائٹ بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں سٹوینٹ سیونتھ سیونتھ قویسٹن کی طرف چلتے ہیں میکنیفائنگ گلاس گیوز فائیو ٹائمز ان لارجڈ ایمیج اتا ڈسٹنس آف ٹونٹی فائیو سنٹی میٹر فرم دا لینس فائنڈ بائی ری ڈائیگرام دا فوکل لینس آف دا لینس سٹوینٹ سی قویسٹن میں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کو ہم نے میتھمیٹیکلی سالف نہیں کرنا بلکہ ری ڈائیگرام کی مدد سے سالف کرنا ہے اب کیا کیا چیزیں بتائیں اس نے کہا ہے کہ ہمارا جو ایمیج بنتا ہے وہ فائیو ٹائمز ان لارجڈ ہے یعنی جو میگنیفیکیشن ہے ہمارے پاس وہ میگنیفیکیشن فائیو ہے اور جو ڈسٹنس ہے ہمارے ایمیج کا جو لینس سے ہے وہ ٹونٹی فائیو سنٹی میٹر ہے ہمیں سٹوینٹس پتا ہے کہ جو ڈسٹنس آف ایمیج فرم دا لینس ہوتا ہے اسے ہم کیو کے ساتھ ریپریزنٹ کرتے ہیں یہاں پہ کیو کی ویلیو ہمارے پاس ٹونٹی فائیو سنٹی میٹر گیون ہے یہ ویلیو ہے ہمارے پاس یہاں پہ اب سٹوینٹس اب اگر اس کو دیکھیں اور ری ڈائیگرام سے ہم اسے سالف کرنا چاہیں تو کیسے کر سکتے ہیں تو سٹوینٹس سب سے پہلے ہمیں پتا ہے کہ اس کیس میں ہمیں سکیل بھی بنانا پڑے گا اور اس کو ٹو دا سکیل سالف کرنا پڑے گا ہمیں اس ڈائیگرام کو سکیل سٹوینٹس ہم کچھ اس طرح سے بنا لیتے ہیں ہمارے پاس جو سکیلز ہوتے ہیں جنہیں ہم پیپر میں یوز کرتے ہیں اسی کے کارڈنگلی لیٹس پوستوینٹس ہم لوگ کہہ لیتے ہیں کہ ہمارا جو ون سینٹی میٹر ہوگا سکیل کے اوپر وہ ایکچول کے فائیو سینٹی میٹر کے برابر ہوگا تو سٹوینٹس اگر اسی چیز کو سامنے رکھیں تو ہمارا پھر جو فائیو سینٹی میٹر ہے وہ ٹوینٹی فائیو سینٹی میٹر کچھ اس کے برابر ہوگا یعنی جو ہمارے پاس یہاں پہ ایمج ہے جو کہ ٹوینٹی فائیو سینٹی میٹر کے فاصلے پہ موجود ہے اگر ہم اس کو ڈراؤ کرتے ہیں تو ہم اس کو فائیو سینٹی میٹر کے فاصلے پہ بنا سکتے ہیں تو سٹوئنٹس اگر اس سے ہم امیج جو ہے اس کی جو ڈائیگرام آتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تو ڈی سکیل بنانی ہے تو تو ڈی سکیل ڈائیگرام کچھ اس طرح سے ہمیں نظر آئے گی اس ڈائیگرام میں سٹوئنٹس آپ دیکھیں یہ جو ہوریزونٹل ایکسز ہے یہ جو ایکس ایکسز ہے اس پہ ہم لوگوں نے ون، ٹو، ٹری، فور اور فائیو یہاں پہ ہم لوگوں نے سکیل بنائے ہیں اب ہر ایک سینٹی میٹر جو ہے ہمارے پاس وہ فائیو سینٹی میٹر کو ریپریزنٹ کر رہا ہے یہ ہمارے پاس امیج بن ہے اور سٹوئنٹس یہ دیکھیں امیج کا سائز جو ہے وہ ہم لوگوں نے فائیو سینٹی میٹر لیا یعنی جو لینڈ ہمارے پاس یہاں سے یہاں تک ہے یہ فائیو سینٹی میٹر ہوگی سکیل کے اور یہ 5 سینٹی میٹر بیسیکلی جو ہے وہ 25 کو ریپریزنٹ کرے گا اگر ہم اس کو 1 سینٹی میٹر کے برابر رکھیں لیکن اس کیس میں ہم نے جو سکیل بنایا ہے وہ ایکس ایکسس کے اوپر بنایا ہے اگر ہم یہ 5 سینٹی میٹر لیتے ہیں تو ہماری مگنیفکیشن 5 ہے تو اس کا مطلب ہے یہ 5 سینٹی میٹر اگر ہے تو ہمارے پاس جو ہمارا یہاں پیج آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اوبچیکٹ 1 سینٹی میٹر ہونا چاہیے پھر ہی 5 ٹائمز مگنیفائید ہمیں یہ ایمیج مل رہا ہوگا تو سٹوئنٹس ایسا کرنا ہے کہ 1 سینٹی میٹر کی یہاں پہ ہم نے ایمیج بنانے اور پھر 5 سینٹی میٹر کا ہم لوگوں نے ایمیج یہاں پہ بنا لینا ہے اور پھر کیا کریں گے ہمیں پتہ ہے کہ دو لائنز ڈرو کرنے ہیں یہاں سے ہم نے جو یہاں پہ اوبچیکٹ رکھا تھا وہاں سے ایک پیرلل لائن ڈرو کریں گے جو اس جگہ تک لے کے آئیں گے یہ جو پوائنٹ سٹوئنٹس ہمیں اس جگہ پہ مل گیا ہم نے اپنے ایمیج کو جو یہاں پہ بنایا تھا وہاں سے بلکل ایک سی دی لائن کے ساتھ ملا دینے اور یہ آگے چلتے چلتے جس پوائنٹ پہ آ جائے گا وہ یہ یہ جو پوائنٹ ہمیں ملے گا یہ ہے بیسیکلی سٹوئنٹس ہمارے پاس پرنسپل فوکس یعنی فوکل لیندھ پوائنٹ تو ہمیں جو یہاں پہ اس ڈائیگرام سے میر کرنا ہے وہ یہاں سے لے کے یہاں تک کے فاصلے کو میر کرنا ہے تو سٹوئنٹس ہی بڑے دھیان سے ہم نے میر کرنا ہے کیونکہ یہ سکیل کے کارڈنگلی ہوگا اور اگر آپ نے اسی طرح کا سکیل بنایا ہوگا تو جب آپ اسے میر کروگے یہ او سے لے کے ایف تک کے فاصلے کو تو سٹوئنٹس یہ اپروکسیمیٹلی آپ کو ملے گا ون پوائنٹ ٹو فائیو سینٹی میٹر اب یہ جو سکیل ہے ہمارے پاس یہ ون پوائنٹ ٹو فائیو سینٹی میٹر ہمیں پتہ ہے کہ یہ بیسیکلی ریڈیوز ہوا ہوا ہے ہم نے دیکھا ہے ون سینٹی میٹر فائیو سینٹی میٹر کے برابر ہے تو ہم اگر فوکل لیندھ کی یہاں پہ بات کریں تو سٹوئنٹس ہماری جو فوکل لیندھ یہاں پہ آئے گی وہ ایف آئے گا کس کے برابر ون پوائنٹ ٹو فائیو اور اسے ہم لوگ ملٹیپلائی کر دیں گے فائیو کے ساتھ تو سٹوئنٹس یہ ہمارے پاس آنسر آ جاتا ہے کچھ سکس پوائنٹ ٹو سینٹی میٹر یہ ویڈ دس سکیل جب ہم لوگ اسے میر کریں گے تو یہ سٹوئنٹس ہمارے پاس یہاں پہ فوکل لیندھ ملے گی ہم اس کو میتھمیٹیکلی بھی دیکھ سکتے ہیں ہم اگر دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں مینگنیفیکیشن کا فارمولا پتا ہے ہمیں پتا ہے کہ مینگنیفیکیشن برابر ہوتی ہے یہ مائکروسکوپ کی ہمارے پاس ون پلس ڈی ڈیوائیڈ بائی ایف کچھ اس کے برابر ہوتی ہے اب کیونکہ ہمارا جو ایمیج ہے وہ ٹونٹی فائیو سینٹی میٹر پر باندھے سوئنٹس اور ہمیں پتا ہے کہ ڈی کی ویلیو بھی ہمارے پاس ٹونٹی فائیو ہوتی مینگنیفیکیشن ہماری فائیو ہے ہم اگر جو ویلیوز پتا ہیں وہ یہاں پہ سبسٹیٹیوٹ کریں تو مینگنیفیکیشن ہماری فائیو ہے اس اکول ٹو ون پلس جو ڈی ہے اس کی ویلیو ہمیں پتا ہے ٹونٹی فائیو اور یہ جو ایف ہے یہ ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو کیسے کر سکتے ہیں اس کی پلس ون ہے اس کو اٹھا کے اس طرف لے جائیں تو یہ مائنس ون ہو جائے گا فائیو مائنس ون is equal to ٹونٹی فائیو divided by f تو یہ ہمارے پاس سٹوڈنٹس کچھ اس طرح سے بن گیا فور is equal to ٹونٹی فائیو divided by f اور پھر اگر ہم اسے تھوڑا سا ری ارینج کرتے ہیں تو اسے ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے f ڈیوائیڈ ہو رہا ہے اس طرف جا کے ملٹی پی ہو جائے گا تو f is equal to ٹونٹی فائیو divided by four تو سٹوڈنٹس ہم جب ٹونٹی فائیو کو four کے اوپر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس آنسر آ جاتا ہے six point two تو یہ سٹوڈنٹس ہمارے پاس focal length mathematical form میں ہم نے calculate کی six point two centimeter آگے اب سٹوڈنٹس اگر یہ question آتا ہے تو ہم mathematically دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا آنسر کیا آنا چاہیے اور پھر جب ہم by scale اس diagram کو draw کریں گے اور اس سے دیکھیں گے تو exactly وہی آنسر آنا چاہیے جو ہم لوگوں نے mathematically calculate کیا تھا تو سٹوڈنٹس جب question پوچھا جا رہا ہے تو اس سے اس نے کہا ہے کہ by ray diagram کرنا ہے آپ نے تو وہاں پہ ہمیں اس کو یہ والی diagram کے ثروح solve کرنا ہے by scale اور پھر اگر mathematically آپ اسے proof بھی کر دیں تو یہ ایک additional advantage ہوگا ہمارے question کے آنسر میں next question students ہمارے پاس mcq ہے 10.8 identify the correct answer ہمیں correct answer بتانا ہے the resolving power of a compound microscope depends on resolving power کے بارے میں پوچھ رہے کہ compound microscope کی resolving power کس پر depend کرتی ہے refractive index of the medium in which the object is placed the diameter of the objective lens the angle subtended by the objective lens at the object the position of an observer's eye with regard to the eye lens اب students اگر resolving power کے formula کو ہم لوگ یاد کریں تو ہم لوگ نے سیکھا تھا کہ resolving power یہ equal ہوتی ہے d divided by 1.22 lambda یہ اس پہ depend کرتی ہے اب students اگر اس formula کو سامنے رکھیں تو resolving power تو depend کر رہی ہے ہمارے پاس ایک diameter of lens پہ اور دوسرا wave length پہ اس کے علاوہ تو کسی چیز پہ depend نہیں کر رہی ہے اب یہاں پہ پہلی option اس نے کہا refractive index of medium تو اس پہ تو یہ depend کرتی نہیں ہے تو یہ option ہمارے پاس false ہو گئی the diameter of the objective lens تو diameter پہ تو وہ depend کرتی ہے اس لئے یہ option ٹھیک ہو گئی ہم باقی options کو بھی دیکھ لیتے ہیں the angles of 25 objective lens at the object تو angle پہ بھی یہ depend نہیں کرتی the position of an observer's eye with regard to the eye lens اس پہ بھی depend نہیں کرتی تو students پہ ہمارے پاس جو صحیح option ہے وہ ہے option b the diameter of the objective lens second کو دیکھتے ہیں the resolving power of astronomical telescope depends on students پھر سے ہم سے پوچھا ہے اسی چیز کے بارے میں resolving power کا ہی پوچھ رہے لیکن اب astronomical telescope کی بات ہو رہی ہے تو کس پہ سب سے پہلے the focal length of objective lens formula ہمارے پاس same dissolving power کے لیے تو focal length تو یہاں پہ نہیں آرہی اس کا مطلب ہے focal length پہ یہ depend نہیں کرتا اس کے بعد the least distance of distinct vision small d کے ساتھ جسے ہم represent کرتے ہیں وہ بھی ہمارے formula میں موجود نہیں ہے اس پہ بھی depend نہیں کرتی the focal length of eye lens اس پہ بھی depend نہیں کرتی the diameter of the objective lens تو students ہمیں پتا ہے کہ وہ diameter پہ depend کرتی ہے تو اس کی بھی صحیح option ہمارے پاس d ہو گئی تو students پہلے والے mcq کی صحیح option ہمارے پاس d ہے دوسرے والے d ہے دونوں cases میں diameter of objective lens اس کے اوپر ہمارے پاس depend کر رہی ہوتی ہے resolving power students next question ہمارا 10.9 draw sketches showing the different light paths through single mode and a multi-mode fiber why is the single mode fiber preferred in telecommunication تین ہیسسے ہیں students ہمارے پاس اس question پہلے تو اس نے کہا کہ sketches draw کریں single mode اور multi mode آپ کے پاس sketches آپ کی book سے show کیے ہوئے ہیں میں نے ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ figure number 10.13 ہے جس کے اندر ہمارے پاس سنگل سنگل موڈ سٹیپ انڈیکس فائبر دکھایا گیا جس میں ہمیں پتہ ہے کہ ایک ہمارے پاس سینٹر میں core ہوتا ہے اس کے بعد اس کے گرد core کے جیسے آپ کو نظر آ رہی ہیں یہاں پہ cladding ہوتی ہے اور ہمارے پاس جو light ہے وہ core میں سے بالکل سیدھا پاس کرتے ہوئے آگے کی طرف جاتی اس طرح سے ہم نے یہ path شو کرنا ہے سنگل mode کے اندر اس طرح سے light transmit ہوتی ہے اور اگر ہم ملٹی موڈ کی فائبر کی بات کریں تو یہ نظر آ رہی ہے نیچے والی diagram جو کہ ملٹی mode کو represent کر رہی ہے اس میں ہم دیکھ جو باہر کی طرف جا رہا اس کے بعد دو سگنل ایسے ہیں جو اس کے اندر ہی موو کرتے کرتے آگے کی طرف جا رہے ہیں تو یہ ہے جو ملٹی mode کا sketch ہے اس کے پہلے ہاتھ میں سنگل mode کے لیے یہ sketch draw کرنا ہے اور ملٹی mode کے لیے یہ sketch جو اس کا آخری ہاف ہے آخری پارٹ ہے اس question کا why is the single mode fiber preferred in telecommunication telecommunication کے اندر ہم لوگ single mode fiber کو preference کیوں دیتے ہیں یہ ہم لوگوں نے یہاں پہ بتانا ہے یہ جو ہے ہمارے پاس یہ الگ سے بھی ایک short question بن کی preference of single mode fiber is heading ti ڈی 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 فائبر تو سٹوینٹس جب ہم یہ آرٹیکل پڑھ رہے تھے تو ہم نے اس وقت کچھ ایڈوانٹیجز دیکھے تھے ان سارے ٹائپ کے فائبرز کے اور سب کے ڈیس ایڈوانٹیجز بھی دیکھے تھے اب یہ سنگل موڈ فائبر جو ہے اب ہم نے پڑھا تھا کہ سنگل موڈ فائبر سنگل موڈ کیوں کہلاتے ہیں اور اس میں لائٹ ٹرانسمنٹ کیسے ہوتی ہے تو ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے اندر ہم ایک سٹرونگ مونوکرومیٹک لائٹ جو ہے وہ بھیجتے ہیں مونوکرومیٹک لائٹ کا سگنل جاتا ہے اس میں اب سٹوینٹس اگر مونوکرومیٹک سگنل جائے گا تو مونوکرومیٹک سگنل کے ڈسپرس ہونے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مونوکرومیٹک سگنل ہونے کی وجہ سے اس آپٹیکل فائبر میں ڈسپرشن کم ہوگی اس میں بہت تھوڑی ڈسپرشن ہوگی تو ڈسپرشن لیس ہونے کا کیا مطلب ہے کہ ہمارا سگنل زیادہ اچھے انداز میں زیادہ بیٹا لے کے آگے تک جا سکتا ہے تو سٹوڈنٹس دوسرا اس کا ایڈوانٹیج پھر اسی سے ریلیٹیڈ ہے کہ اس کو ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں لانگ ڈسٹینسز کے لیے تو سٹوڈنٹس مونوکرومیٹک لائٹ ہونے کی وجہ سے ہم اس میں کم ڈسپرشن دیکھتے ہیں اور اس کم ڈسپرشن کی وجہ سے یہ لانگ ڈسٹینسز میں سگنل ٹرانسمیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ ہیں اس کی پریفرنسز ٹیلی کمیونکیشن کے اندر نیکسٹوڈنٹس ہمارے پاس 10.10 آپٹیکل فائبر میں لائٹ سگنل کیسے ٹرانسمیشن ہوتا ہے ہم نے دیکھا تھا آپٹیکل فائبر کی دو طرح کی ٹائپ ہیں ایک وہ ٹائپ ہوتی ہے جس میں ہمارے پاس ایک سٹیپ انڈیکس بنا ہوتا ہے اور ایک وہ ٹائپ ہوتی ہے جسے ہم گریڈیڈ انڈیکس کہتے ہیں جس میں ہمارے پاس جو ریفریکٹیو انڈیکس ہے وہ گریجولی چینج ہوتا جاتا ہے یہاں پہ ہماری بک کی دو فگرز ہیں جو یہاں پہ دکھائے گئی ہیں ایک یہ ہے جس میں ہمارے پاس ایک آرڈنری آپٹیکل فائپ ہو یا اسی طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر اگر ہم اس کے ساتھ ایک اور ہائر ریفریکٹیو انڈیکس کا مٹیریل یہاں پہ لگا دیتے ہیں تو سٹوئنٹس کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس جب لائٹ آئے گی اور اگر اس کا کریٹیکل انگل زیادہ ہو جائے اس کا انگل آف انسیڈنس کریٹیکل انگل سے زیادہ ہو جائے تو وہ انٹرنل ہی ریفریکٹ ہو کے آگے چلی جائے گی اس طرح سے جو لائٹ ٹرانسمنٹ ہوتی ہے یہ ان آپٹیکل فائپرز میں ہوتی ہے جس میں سٹیپ انڈیکس ہوتا ہے جس کا ریفریکٹیو انڈیکس بہت جلدی سے چینج ہو رہا ہوتا ہے تو سٹوئنٹس اس طرح کے سٹیپ انڈیکس فائپرز کے اندر جو ٹرانسمنٹ آف لائٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پہلا میتھڈ ہم اسے کہہ سکتے ہیں ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن سے اور سونسی یاد رکھنے والی چیز ہے کہ یہ کہاں پہ ہوگا جہاں پہ ہمارے پاس سٹیپ انڈیکس فائپر ہوگا اور وہ سٹیپ انڈیکس فائپر سنگل موڈ سٹیپ انڈیکس فائپر بھی ہو سکتا ہے اور ملٹی موڈ سٹیپ انڈیکس فائپر بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا جہاں پہ ہمارے پاس گریڈڈ انڈیکس فائپر ہوتا ہے اب گریڈڈ انڈیکس فائپر کے اندر اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں جو ہمیں نیچے والی فگر یہ نظر آ رہی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کیوں کہ ریفریکٹیو انڈیکس بدلتا جا رہا ہوتا ہے تو جو لائٹ ہے وہ کنٹینیوزلی بینڈ ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہے اور پھر آلٹی میٹلی اس کو ضرورت نہیں رہتی توٹل انٹرنل ریفریکشن کی اور وہ اندر ہی بینڈ ہو کے اس کے اندر موف کرتی چلی جاتی ہے یہ چیز یہ فینومینا ہم لوگوں نے سیکھا تھا کنٹینیوز ریفریکشن کے نام سے کنٹینیوز ریفریکشن اور یہ کہاں پہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے گریڈڈ انڈیکس فائبر کے اندر تو سٹوڈنٹس پھر یہ چیز ہمیں یاد رکھنی ہے کہ سگنل ٹرانسمیشن دو طرح سے ہوتی ہے توٹل انٹرنل ریفریکشن سے یا کنٹینیوز ریفریکشن سے توٹل انٹرنل ریفریکشن سے ہوگی جہاں پہ سٹیپ انڈیکس فائبر ہوں گے اور کنٹینیوز ریفریکشن سے ہوگی جہاں پہ گریڈڈ انڈیکس فائبر ہوں گے سٹوڈنٹس نیکسٹ کوئسن دیکھتے ہیں 10.11 ہمارے سامنے لکھا ہے how the power is lost in optical fiber through dispersion optical fiber میں dispersion کے through power loss کیسے ہوتی ہے سٹوڈنٹس پہلے آپ نے یہ چیز سیکھی ہے اس چیپٹر کے اندر کہ power losses جو ہیں جو loss in power ہے وہ اور بھی methods ہیں اور بھی reasons ہیں جن کی وجہ سے ہوتی ہے جیسے کہ ہم نے ایک reason سیکھی تھی کہ absorption کی وجہ سے ہوتی ہے اور ایک reason ہم لوگوں نے سیکھی تھی scattering کی وجہ سے ہوتی ہے یعنی اگر ہمارے پاس impurities موجود ہوں تو impurities جو ہیں وہ کچھ light کو absorb کر سکتے ہیں یا group of items جو ہوتے ہیں وہ scatter کر سکتے ہیں تو ان دونوں کی وجہ سے power loss ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور method بھی ہے power loss کا جسے ہم لوگ dispersion کہتے ہیں اب dispersion کی وجہ سے power loss کیسے ہوتی ہے وہ ہمیں یہاں پہ دیکھنا ہے دوسرینٹس ہماری بک کی یہ figure ہے جو اس کے answer میں ہمیں draw کرنی ہے اور دکھانی ہے let's go students ہمارے پاس ایک source of light ہے جو یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک ray ہے جسے ہم لوگوں نے A کا نام دیا ہے وہ یہاں سے move کرتے ہوئے مارے optical fiber میں انٹر ہوتی ہے اب سرینٹس اگر یہ ray of light جو ہے یہ perfectly monochromatic نہ ہو یعنی یہ white light ہو یا کوئی ایسی light ہو جس میں ایک سے زیادہ wavelength موجود ہو تو کیا ہوگا کہ ہمیں پتہ ہے جب ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں light enter ہوتی ہے تو according to their wavelength وہ اپنے جو angle ہے جو normal ہے اس normal سے deviate کر جاتی ہیں تو اب یہاں پہ let's suppose جب یہ light اس کے اندر انٹر ہوئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تین wavelength سے ملکے بنی رہی اور وہ تینوں wavelength according to their individual capacity وہ different angles کے اوپر اس کے اندر reflect ہو گئے ہیں reflect ہو گئے ہیں اب اس reflection سے دیکھتے ہیں تو ہر ایک کا جو critical angle ہے وہ different ہو جاتا ہے تو یہ different angles پہ reflect ہوتی ہیں اور پھر آگے move کرتی جاتی ہیں یہ ہو تو students total internal reflection لیکن لیکن چونکہ یہ light monochromatic نہیں تھی اس لیے یہ اپنے constituents کے اندر الگ الگ ہو گئی ہے اور وہ constituents الگ الگ جا رہے ہیں اب یہاں سے ہم یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ایک constituent کا جو path ہے اس کی length different ہے ہمارے پاس جو lambda 1 lambda 2 اور lambda 3 نظر آ رہے ہیں یہ different paths پہ travel کر رہے ہیں اور جب یہ signal دوسرے end پہ پہنچے گا تو ہر ایک جو ہمیں نظر آ رہے ہیں wavelength وہ different time پہ وہاں پہ پہنچے گی تو different time پہ وہاں پہ پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو signal ہے وہ ہمیں distorted form میں وہاں پہ ملے گا کیونکہ یہاں پہ جو signal آیا تھا اس میں ہی ساری wavelength ہی کٹھی تھی لیکن جب end پہ ملیں گی تو ساری wavelengths different جگہوں پہ ہمیں مل رہی ہوں گی اور different time پہ وہاں پہ پہنچ رہی ہوں گی تو ہمارا جو signal ہے وہ dispersed form میں ہوگا اور ہمارے پاس وہاں پہ distorted signal مل رہا ہوگا سٹوئنٹس یہ تو آپ کو سمجھ آ گیا کہ ایک monochromatic نہ ہونے کی وجہ سے dispersion ہوتی ہے تو سٹوئنٹس اس کا ہم پہلا پوائنٹ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ dispersion کی وجہ سے جو power loss ہوتا ہے وہ کس وجہ سے ہوتا ہے dispersion occurs dispersion occurs due to کس کی وجہ سے ہوتا ہے due to non monochromatic nature of light سٹوئنٹس یہ ہوگی اس وقت ہی جب ہمارے پاس جو light signal ہم لوگوں نے یوز کیا ہے وہ monochromatic نہیں ہوگا اور پھر ہوتا کیا ہے اس میں یہ ہوتا ہے ہوں کو ڑی سٹوئی لنے ڑی سٹوئی مارک شریک خوشش ساوار گیڑی مارک شریک پاتھ لنساز دیفرین پاتھ لینڈز ان کی پاتھ لینڈز ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں اور اس وجہ سے ڈسپرشن ہو جاتی ہے اب کوئی سن یہ اٹھتا ہے کہ اس ڈسپرشن کو ہم لوگ کم کیسے کر سکتے ہیں اس لئے بہت آسان سا ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ڈسپرشن تو صرف اس وقت ہمارے پاس یہاں پہ ہوگی جب ہمارے پاس ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن ہو رہی یعنی ہمارے پاس سٹیپ انڈیکس فائبر ہے سٹیپ انڈیکس فائبر کیونکہ سٹیپ انڈیکس فائبر میں ہی یہ پرابلم آنے والی اگر ہم لوگ گریڈڈ انڈیکس فائبر لے لیں جیسے کہ نیچے والی فگر ہمیں نظر آ رہی ہے گریڈڈ انڈیکس فائبر تو سٹرنٹس گریڈڈ انڈیکس فائبر میں کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ ویولنس الگ الگ تو ہوں گی لیکن کیونکہ انہوں نے کنٹینیوس ریفریکشن سے ہی موف کرتے جانے تو یہ پھر ایک ہی پوائنٹ پہ آکے جوائن ہو جائیں گی اور الگ ہونے کے بعد ہر دفعہ یہ ایک پوائنٹ پہ ملتی جائیں گی اور جب دوسرے انڈ پہ ہمیں سگنل ملے گا تو یہ دوبارہ سے جوائن ہو چکی ہوں گی تو جو دسپرشن ایفیکٹ ہے اس کی وجہ سے جو سگنل لاؤس ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کم کر سکتے ہیں اگر ہم سٹیپ انڈیکس فائبر کی جگہ پہ گریڈڈ انڈیکس فائبر کو یوز کریں تو یہ تھا سٹوئنٹس ہمارے پاس آج کا لیکچر جس میں ہم لوگوں نے چپٹر نمبر ٹین کی ایکسرسائز کے تمام جو شورٹ قویسٹنز ہیں ان کو ڈسکس کر لیا امید ہے آپ نے اچھے سے سمجھ لی ہوں گے آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ